جی ویئرز میں آج آپ کے لئے لکھا ہوں کیا آئی ایم ای نمبر سے موبیل ہیک ہو سکتا ہے کیا آپ کے ایم ای نمبر موبیل ہے جو ہیک ہونے کے بعد آپ کا ڈیٹا چوری کیا جا سکتا ہے کیا آپ کے ایم ای نمبر سے آپ کی وٹس اپ چیٹ یا آپ کی میسیز یا آپ کی کول ہیسٹڈی یا آپ کی اور چیزیں کی جاتی ہیں کیا اس سے یہ چیزیں ہیک ہوتی ہیں یا نہیں آج ہم اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کو کہ یہ پوسیور ہے یا نہیں ہے ہماری ویڈیو سکپ نہ کریے گا اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ جو موبیل یوزر ہے جو موبیل استعمال کرتا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے انفارمیشن اس کے لیے ویڈیو کو لیپ کر سکتے ہیں اور ہمارا یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیں اس کے لیے ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اس سے پہلے ہر کیسے سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ای 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 ہوتا جب اصل کیا ہے اس کا مطلب کیا بنتا ہے ای 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 کا مطلب ہوتا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ جو ہماری ای 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 نمبر ہوتا ہے یہ ہمارے موبیل کے اندر ہوتا ہے اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے میں آپ کو طریقہ بتا دوں ہر موبیل کا ہوتا ہے دراصل میں یہ بھی بتا دوں کہ ای 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 نمبر کیا ہوتا ہے جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ کار کا نمبر ہوتا ہے اور بیک کا بھی ایک نمبر ہوتا ہے وہ کس لیے ہوتا ہے اس کی پہچان کے لیے ہوتا ہے اس کو ٹریکنگ کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو کیسے ٹریک کیا جاتا ہے اور اس کی پہچان کرنے کے لئے جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے و و اینڈ و و 6 موڈل 05 اس طرح ہی ایم نمبر ہوتا ہے جس طرح ان کا ہوتا ہے وہاں پہ گاڑی نمبر ہم کہہ دیتے ہیں یا بیک نمبر جاتے ہیں یہاں پہ اس کی آئی ایم نمبر کہہ دیتے ہیں آئیو آپ کو سمجھ ہوگی آگی ہوگی آپ جس طرح گاڑی کا نمبر چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کا نمبر چیک کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے اس کا طریقہ ہوں آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے طریقہ کیا ہوتا ہے چیک کرنے کا اور very easy ہے آپ نے اپنے موبیل جو فون ہے وہاں پہ جانا ہے اور جہاں پہ آپ نمبر لگ کرتے ہیں جہاں پہ آپ نمبر لگ کرتے ہیں نمبر ملانے کے لیے لگ کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ جانا ہے اور وہاں پہ جانے کے بعد آپ نے star hash 06 hash پریس کرنا جیسے آپ یہ پریس کریں گے آپ کے پاس آئی ایم ایم میڈ اینڈ ایس این نمبر آجے گا آپ کا آئی ایم ای نمبر شو ہو جائے گا جس طرح آئیس وقت میرے موبیل پر آپ کو میں نے دکھایا ہے شو ہو رہا ہے اسی طرح ہی آئی ایم ای نمبر چیک کیا جاتا ہے آپ اور اپنے موبیل کا چیک کر سکتے ہیں اس طرح چیک کرنے کے اب وہاں میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ آئی ایم ای نمبر دراصل ہوتا کیا ہے اب یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ کیا آئی ایم ای نمبر کی مدد سے ہم کسی موبیل کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے دیکھیں آپ کو ایک چیز واضح بتا دوں کہ جس طرح آپ کا موبیل گم ہوتا ہے آپ جا کے اپنے پلس کے یا کھانا سٹیشن میں جا کے آپ اپنی رپورٹ لگاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو آئی ایم ای نمبر جس طرح ہماری گاڑی گم ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں گاڑی کا نمبر بتانا پڑتا ہے یہ ماری گاڑی نمبر ہے یہ گم ہی ہے یہاں پہ ہمیں آئی ایم آئی آئی ای ای آئی نمبر بتانا ہوتا ہے کہ یہ نمبر ہے موبیل گم ہو گیا ہے اس یہ بات آپ کے اس ایم ای ایم نمبر کے مدد سے آپ کے جو موبیل اس کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے یا کہلے آپ کے موبیل کو بلوگ کر دیا جاتا ہے یا اس سے آپ کو location یا آپ کی trace کی جاتی ہے ہے اور اس کے بعد آپ کا موبیل ٹریس یہ چیز میں آپ کو بتا دوں واضح کر کے کہ موبیل کی مادت آئی ایم ای آئی کی مادت سے صرف آپ موبیل کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ موبیل کس لوکیشن پہ ہے وہ ایک نورمل بندہ نہیں ٹریس کر سکتا وہ صرف ایف آئی اے یا آئی بی آئی جو آپ کا انٹیلیجنس دارہ ہے وہی ٹریک لوک آفٹر کر سکتا ہے کہ آپ کی موبیل اس وقت کس لوکیشن میں کس سٹی میں کس محلے میں اور کس گھر میں چل رہا ہے اور میں آپ کو یہ چیز واضح کرتوں کہ اس کے علاوہ آپ اگر سوچتے ہیں کہ میرے موبیل کے کسی کے پاس آئی ایم ای نمبر چلا گیا ہے تو وہ میرا موبیل ہیک کر لے گا ایسا پوسیبل نہیں ہے اور ہے ہی نہیں پوسیبل آپ کا یہ بہت زیادہ ہائی سکیورٹی کے بات ہے ایک نورمل ہیکر کے ایک پروفیشنل ہیکر سے بھی یہ چیز نہیں ہو سکتی ہاں اگر وہ زیادہ زیادہ یہ چیز نکال سکتا ہے کہ آپ کے آئی ایم ای ای پہ اس وقت کون سی سیم کنیٹڈ ہے اس سیم کا نمبر کیا ہے نیکس اسے ہیک کرنے کے لیے آپ کا پورا ایک جس نیٹورک سے آپ سیم کنیٹڈ ہے اس پورے نیٹورک کو ہیک کرنا پڑے گا تو اس کو ایکسس کرنا جو جو پوسیبل نہیں ہے اس کے بات ہی جا کے آپ کے موبیل کو ہیک کیا جا سکتا ہے ورنہ موبیل کو ہیک کرنا پوسیبل نہیں ہے آپ یہاں تک اندازہ لکھنے کے ناموں کین ہیں اور دوسری اس کے لئے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کچھ ایپس آ رہی ہیں اس وقت مارکٹ میں پلے سٹوری میں مل جاتی ہیں جسی مدد سے آپ کو مبال کے سارے ڈیٹر کو ایکسس کیا جا سکتا ہے بیک کیمبرے کو فرینڈ کیمبرے کو میسر کو ور سبسکیٹرز کو ایویتن اس کے لئے ویڈیو اوپر آئی بٹن دیا ہوا وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس میں مکمل بتایا گیا ہے کہ آپ کی مدد میں کس طرح ہم اس وقت بات کر رہے ہیں ای 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 کی تو ای 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 سے صرف اور صرف آپ کے جیسے میں نے بتایا صرف نمبر کو ہی دیکھا جا سکتا ہے آپ کو لک اپٹر ٹریس لوکیشن کی جا سکتی ہے لیکن آپ کو آپ کے مبال کی ڈیٹی کی ایکسس نہیں کر سکتی ہے ای 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 نمبر سے ایک چیز ہو سکتی ہے آپ کا ای 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 نمبر اگر کسی کے پاس ہے وہ آپ کے ای 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 نمبر کو یوز کر سکتا ہے ایسی مارکیٹ میں ایسی اپلیکیشن سے ایسی سوپٹوئیر بھی لے گونا ہے جس کی مدد سے آپ اپنے موبیل کا آئی ایم ای نمبر چینگ کر سکتے ہیں اگر کوئی نسیم کسی اور کے نام پہ ہو اور وہ اپنے موبیل کا آئی ایم ای نمبر موبیل میں آپ کا ایڈ کر لے جو آپ کا ٹیلی کم سے آپ کے جو سگنر آرہے ہیں ریٹ ورک آرہا اس نے آئی ایم ای نمبر وہی ایکسید کرنا جو اس موبیل میں لگا ہوگا چاہیے وہ موبیل سامسنگ کا ہے اس میں آئی ایم ای نمبر آپ کا آئی فون کا لگا ہوا ہے تو پیچھے وہ آئی فون ہی شو کرائے گا آپ کے نیٹ ورک کو کہ یہ آئی فون ہی یوزر یوز کہا رہا ہے اس سے کوئی گیش گردی ہو جائے یا اس سے کوئی بھی ایسا قدم ہو جائے اس میں انکواری میں آ جائے اس میں آپ فرض سکتے ہیں اس لئے اپنا آئی ایم 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 نمبر کو ہیڈن رکھنا چاہیے کرول کیا جا سکتا ہے اس کو کرول کہتے ہیں باقی اس کے کرول کے بارے میں آپ کو انفرمیشن نہیں دے سکتا میں اور آپ کو یہ بتا دو ایمن نمبر کا اپنے کو کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں آپ کا ایمن نمبر اگر کسی کے پاس چلا گیا وہ آپ کا ایمن نمبر کو ایڈ کر کے میس یوز کر سکتا ہے اور ایسی ہی ویڈیوز ایسی ہی چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارا یہ یوٹیوب چینل سبکرائب کر لیں بیل آئیکن بریس کر لیں اگر آپ کو اس کے about کوئی question ہے نیچے مجھے comments books میں پوچھ سکتے ہیں ہمارے ویڈیو کو like ضرور کریں یہ ویڈیو کنسیڈر کی گئی یا پاکٹالوک پی کے کی طرف سے جہاں سی آپ mobile accessories جیسا کہ fast branded charger آپ buy کر سکتے ہیں ringlets buy buy کر سکتے ہیں tripods buy کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ earbuds and other بہت سی چیزیں آپ buy کر سکتے ہیں اور ساتھ نیچے link کے ساتھ promo code بھی دیا گیا اگر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ paste کرتے ہیں تو آپ کو سکینل مانے 5% 5% کے discount و ساتھ shipment بلکل free کی جائے گی ایک بار آپ visit کر کے زور دیکھ لیں اپنا opinion کے لوگوں کا خیار رکھئے گا اپنے اوستاج میں امسل جائیں اجازت سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا buy good buy